ساتھیوں نمسکار میں ہوں پراغ اور آپ سبھی کا ایک بار پھر سے میں بہت بہت سواگت کرتا ہوں ساتھیوں آج آپ کو یہ جاننا ہے کہ بہجن سماج پارکی کے کتنے پرتیاسی جیتنے کے کگار پر تھے اور کتنے پرتیاسیوں نے بلکل جیت حاصل کر لی تھی لیکن آئین وقت پر ان کی ہار ہو جاتی ہے تمام ایسی سیٹھ ہے سب سے بڑی خبر یہ ہے کہ مایواتی جی نے کل جب چناؤ ہاری ہیں اس کے بعد انہوں نے تین پھر راٹے دار کمنٹ کی ہیں اور وہ تین کمنٹ سیدھا سیدھا اب ہے چوٹالا کے خلاف تھا اور کیا لکھا ہے اس خبر میں آپ کو یہ بتائیں گے لیکن سب سے بڑی خبر رام جی پال گوتم جو بہجن سماج پارکی کے کار کرتا ہے نیتا ہیں انہوں نے آج مانورسری کاسی رام صاحب کے پونٹ تھی پر کیا لکھا ہے آج وہ بھی آپ کو جاننا ہوگا اس ویڈیو میں ہر خبر آپ کو بتائیں گے بس آپ سے بنتی ہے کہ اس ویڈیو کو شروع سے آخری تک دیکھیں چلیے آج کی ویڈیو ہم شروع کرتے ہیں دوستو خبر زیادہ رہتی ہے اس لیے ویڈیو کا لنف بھی زیادہ ہوتا ہے آپ سے ریکشٹ ہے کہ پورا خبر سمجھیں بسپا کو ہریانہ میں کتنا اونٹ ملا اور انہیں لوگ گھڑوندھن کی وضاعت سے کیا بسپاہاری ہے یا پھر بہجن سماج پارٹی کا ہریانہ میں کوئی جانادھار نہیں بچا ہے تو سب سے پہلے ہم آپ کو بتا دیں کہ بہجن سماج پارٹی ہریانہ میں اس بار 32 سیٹوں پر بیدھان سبا چناؤ لڑ رہی تھی محض 32 سیٹوں پر آپ کو بتا دیں بہن جی نے جب چناؤ پچھلی بار 2014 میں جب لڑا تھا ہریانہ میں تب وہاں پر وہ 90 سیٹوں پر چناؤ لڑ رہی تھی اور اس سمیں کا جو اونٹ پرسنٹیج تھا وہ 4.23 پرسنٹ اونٹ تھا اور کل 4 بجے تک میں نے ڈاٹا اٹھا کے ویڈو بنایا تھا جس میں 1.77 پرسنٹ اونٹ پہنچا تھا جبکہ رات جو 7 بجے کا فانل ڈاٹا تھا وہ یہ کہتا تھا کہ 1.80 پرسنٹ اونٹ پرسنٹ بسپا کا پہنچ چکا ہے یہ ہریانہ کا تھا دوسری بات ہریانہ میں بہجن سماج پارکی 80-90 نہیں بلکہ 32 سیٹوں پر چناؤ لڑ رہی تھی تو جو پارکی 2014 میں 90 پر لڑ کر کے 4.23 پرسنٹ اونٹ پاتی ہے وہ پارکی 32 پر لڑ کر 1.80 پاتی ہے تو اس سے آپ انوان لگا سکتے ہیں کہ بہجن سماج پارکی کا ہریانہ میں جنادھار کم نہیں ہوا ہے ہاں کچھ جنادھار کم ہوئے ہیں اس کے کارنر سویم بسپا یعنی بہجن سماج پارکی ہی ہے اس کے پیسے کی کہانی بھی آپ کو میں ویڈیو کے لاشٹ میں بتا دوں گا کیونکہ آگے جو پوائنٹ کی خبر ہے اس پر بات چیت کرتے ہیں تو سب سے پہلے آپ یہ جانئے کہ بہجن سماج پارکی کا کتنے پرتیاسیوں کو کتنا اونٹ ملا کچھ پرتیاسی ایسے ہیں جن کو بہتر پردرسن کیا ہے جنہوں نے بہتر پردرسن کیا ہے اور ان کو بہتر اونٹ ملے ہیں جیسے بسپا کے اس بار آئین ایل ڈی سے گھڑ بندھن کر کے چناؤ لڑا اس میں ان ایلو کا اونٹ پرتیسات بڑھ گیا اور بسپا کا گھٹ گیا یہ ان کا گلت ہے میں ام بیٹ کر پیپل سوائز کو یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ گلت انہوں نے کہا کیونکہ انہوں نے گاٹا نہیں لگایا کہ دو ہزار چودہ میں جب نبی پر لڑی تب دو چار پوائنٹ تیس پرسنٹ تھا لیکن اس بار بتیسے پر لڑ رہی تھی چناؤ تو بتیس پر چناؤ لڑنے سے ون پوائنٹ اسی ون پوائنٹ بیاسی کے قریب آیا تو سمجھے کہ آراؤنڈ برابر ہی تھا ایک والٹی میں تھا لیکن کچھ میرے پترکار بند ہو ایسے ہیں جو ہوا ہوا ہوای مار دیتی ہیں خیر جو سیٹ ہے وہ کنفرم ہے بسپکہ ان سیٹوں پر اچھا پردرسن رہا ہے اٹیلی سے اترلال جی چوون ہزار دو سو چوہتر وٹ پائے ہیں بلکل جیت کے کگار پر تھے مہاج چار ہزار وٹوں سے یہ چناؤ ہارے ہیں اگر بات کریں وہاں پر آجاز سماج پارکی چناؤ نہ لڑتی تو یہ سیٹ بہجن سماج پارکی کے کھاتے میں جاتی لیکن یہ لوگ تنتر ہیں اس میں ایک چھوٹی سے چھوٹی پارکی کو نردلیے کو بھی لڑنے کا ادھکار ہے یہ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ آپ کے وجہ سے میں چناؤ ہارے ہوں اگر یہاں پر بسپا چناؤ نہیں لڑتی اور اترلال جی چناؤ نہیں لڑتے تو آجاز سماج پارکی کے تقریباً آٹھ ہزار اونٹ ہو گئے ہوتے ہیں کیونکہ دلیت سماج نے ان کا اونٹ دیا اور دلیت سماج چندرسیکھر جی کو اونٹ دی دیتا تو تقریباً آٹھ ہزار اونٹ ہو جاتے ہیں اور اگر چندرسیکھر چناؤ نہ لڑتے تو یہ جو آترلال جی کی سیٹ ہے چوون ہزار دو سو چوہتر یہ سیٹ بسپ کے خاتے میں بلکل جا رہی تھی اب بات کرتے ہیں سوندورہ سے بھر جپال تو انہوں نے اچھا پردرسن کیا تیرپن ہزار چار سو چھان نوے مت پرات کیے ہیں یہ بہت بڑھیا جو ہے سیٹ تھی جہاں پر بہجن سماج پارکی لیڈ کر رہی تھی اور اب بات کرتے ہیں نارانگر سے بھی ہربیلاس سنگھ جی یہ بھی جو ہے چناؤ لڑ رہے تھے کھٹھاک پردرسن تھا دوسرے نمبر پر تھے کانگریس پارکی یہاں پر تیسرے نمبر پر تھی اور دوسرے نمبر پر ہونے کے باوجود بھی ستائیس یا چار سو چالیس مت پرابت کی اونٹ پرابت کی انہوں نے اور یہاں پر بھی دوسرے نمبر پر تھے بی جی پی پہلے پر تھی اور کھیل کیسے بدل گیا بیچ میں اس کے بارے میں بھی بات چیت کریں گے ویڈیو بھلے ہی لنبی کتنی کیوں نہ ہو جائے اسند سے گوپال سنگھ ستائیس یار تین سو چھان نبے مت سوہانہ سے شریند بھڑھانا پندرہ چار سو چوون اونٹ تو یہ اتنی جو سیٹ تھی سوہانہ تک یہ دوسرے نمبر کے پرتیاسی ہیں بہو جن سماج پارکی کے اور رندور سے دھرمپال تگرہ جی جو تھے وہ گیرہ ہزار ایک سو بیاسی پائے ہیں ٹوٹل ملا کر کے 1.82% اونٹ مت پرابت ہوئے تھے بہو جن سماج پارکی کو ٹوٹل 32 سیٹوں پر چناؤ لڑکے اونٹ پر چناؤ لڑکے اونٹ پر چناؤ لڑکے ان کا اتنا تھا جبکہ 90 پر لڑکے 4.23 تھا 2014 میں تو اب بات کرتے ہیں کہ اکھر بی جے پی چناؤ کیسے جیتی اور کونگریس وہاں پر چناؤ کیسے ہاری ایک پوائنٹ اور اٹھتا ہے من جب ایک سپرک بھونہ تو مجھے کچھ اور ملا دراصل دوستو اگر سماج وادی پارکی کونگریس پارکی کو جتانا چاہتی تھی چناؤ تو اسے اہروالا بیدھان سبحہ سے لڑنا چاہیے تھا اہروالا بیدھان سبحہ سے 21 سیٹ بی جے پی جیتی ہیں جہاں پر یادووں کی جن سنکھیاں سب سے زیادہ ہے اگر اکلیس یادو جی بی جے پی کو ہرانا ہی چاہتے تھے تو انہیں اہروالا سے لڑنا چاہیے تھا اور لڑ کر کے بی جے پی کا اونٹ کاٹتے یادو سماج کا اونٹ اکلیس یادو کو ملتا اس سے فائدہ سیدھا سیدھا کونگریس پارکی کو ہوتا لیکن کونگریس پارکی کی جد کی وجہ سے اکلیس یادو جی چناؤ وہاں پر نہیں لڑے اکلیس یادو جی نے کہا کہ میں چناؤ لڑوں گا لیکن کونگریس کے کچھ نیتاؤں نے کہا کہ اکلیس کا کوئی جنادھار ہریانا میں نہیں ہے اور ویسے بھی اگر وہ اپنے یادو بہولی چھتر میں لڑتے تو کچھ اونٹ پاتے جس سے کچھ سیٹوں پر نقصان ہوتا بی جے پی کا لیکن آپ کلپنا نہیں کر سکتے کہ ماتر تین سو پانسو چار سو اونٹ پائے ہیں پانسو اونٹ نہیں پہنچے ہیں جمبو کاسمیر میں سماجوادی پائے کی کہ جتنے بھی بدھائک پرتیاسی تھے وہ پانسو اونٹ نہیں کرسپر کر پائے ہیں چار سو کے نیچے ہی رہ گئے ہیں تو یہ سب سے بڑی خبر ہے اب بات کرتے ہیں بہن جی نے کیا لکھا ہے چوناؤں ہارنے کے بعد بہن جی کو میں سمجھ رہا ہوں یہ چیز جو لکھی ہیں انہوں نے اس چیز کو لکھنے کے بزائے یہ تمام دیرادریوں کے لوگوں سے اپیل کرتی کہ آپ نے جو بھی اونٹ دیا جو بھی بیسواس جتایا اچھا کیا نیکس ٹائم اور محنت کریں گے لیکن بہن جی نے جو بھی لکھا خیر بہن جی اونٹوں کی راجنیتی نہیں کرتی ہیں اس ٹوٹ سے یہ بھی پتا چل جاتا ہے ہریانہ بیدھان سبھا آم چناؤں بی ایس پی وائی نیلوں نے گڑ وندھن کر کے لڑا کنٹو آز آئے پر رام سے از پر سٹھائے کی جات سماج کے جاتی وائدی لوگوں نے بی ایس پی کو اونٹ نہیں دیا جس سے بی ایس پی کے امیدوار کچھ سٹو پر تھوڑے اونٹوں کی انترال سے ہار گئے حالانکہ بی ایس پی کا پورا اونٹ ٹرانسپر ہوا تھا اور دوسرا انہوں نے لکھا کہ جبکہ یو پی کے جات سماج کے لوگوں نے اپنی جاتی وائدی مانسکتہ کو کافری حد تک بدل رہا ہے اور بی ایس پی سے ایمیلے بھی تھے تتھا سرکار میں منطری بھی بنے ہریانہ پردیش کے جات سماج کے لوگوں کو بھی ان کے پتشنوں پر چلنا چاہیے اور اپنی جاتی وائدی مانسکتہ کو جرور بدلنا چاہیے یا صلاح ہے میڑی اور تیسرا خبر انہوں نے لکھا کہ بی ایس پی کے لوگوں دوارہ پوری دمداری کے ساتھ یا چناؤں لڑنے کے لیے سبھی کا ہاردک آبھار پرکٹ کرتی ہوں وہ اسوست کرتی ہوں کہ ان کی محنت بیکار نہیں جائے گی لوگوں کو نراث نہیں ہونا چاہیے اور نہ ہی ہمت ہارنی چاہیے بلکہ اپنا راستہ خود بنانے کے لیے تات پر رہنا چاہیے نیا راستہ نکلے گا ضرور تو یہ بسپا سپرمو مائیواتی کی بڑی خبر تھی بسپا سپرمو مائیواتی نے اپنے تمام کارکرتاؤں کو کہا کہ آپ کو ہارنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو نیراس ہونے کی ضرورت نہیں ہے بہجن سماج پارکی محنت کرے گی اور آگے اچھا پرپاؤنس لائے گی لیکن بہجن سماج پارکی کے اس ٹوئٹ سے لگتا ہے کہ بہجن سماج پارکی کبھی بھی اونٹوں کی راجنیتی نہیں کرتی ہے اگر اونٹوں کی راجنیتی کرتی تو کھولے سبدوں میں جاتووں کو یوپی کے جاتو کی طرح سلا نہیں دیتی یوپی کے جات کتنا صحیح ہیں اور ہریانہ کے جات کے اندر ابھی جاتی وادی مانسکتا بھری ہوئی ہیں یہ مای آوٹی جی کا کھلا جو ہے بیان تھا ہریانہ کے اہروال کا یادو ایک مست بھاچپا کے ساتھ گیا یاد رکھئے مسلمانوں پربیز احمد لکھتے ہیں پربیز احمد لکھتے ہیں کہ مسلمانوں یاد رکھئے اگر اکلیس یادو اہروالہ لڑتے تو بی جی پی ہار جاتی اب آپ بتائیے بی جی پی کی بیٹی مای آوٹی ہیں یا پھر اکلیس ہیں پربیز احمد کا لکھنا ہے خیر سب سے بڑی خبر آپ کو بتا دیں رام جی گوتم نے کہا کہ بہوزن نائک بہوزن کے مسیحہ مانور سری کاسی رام صاحب کا آج پرنیمار دیوست تھا انہوں نے سردھانجلی ارپیت کی ہے اور آج بہن جی ایک بڑے منچ کا سنچالن کرنے والی ہیں ڈلی میں آج تمام لوگ ہوں گے سب سے بڑی چیز دوستو یہ ہے کہ کونگریس پارکی نے دلیتوں کو وہاں پر نکار دیا آرچھڑ کو نکار دیا اور جاتی جنگرنہ کو بھی نکار دیا خاص کر ایک ہی پریوار کے پورے لوگوں کو کونگریس پارکی ملا کر بھر دیا بیجے پی پارکی اس سے بپریت کام کرتی ہے بیجے پی پارکی کبھی بھی ایک پریوار سے لوگوں کو نہیں رکھتی ہے اور ہر سمدائی کے لوگوں کو آگے بڑھنے کا موقع دے رہی ہے اس کا سیدھا فائدہ بیجے پی کو لگاتار ہو رہا ہے کچھ ایویم کا بھی کھیلہ ہے جو لگاتار لوگ الزام لگا رہے ہیں ایویم کو ایک بیسال میلہ کا آئیوزن ہوا ہے بس آپ لوگ سے ریکویسٹ ہے جانے کے لیے آرثک سہایتہ ہماری ضرور کریں کیونکہ ابھی ایوٹوپ سے اتنی ارزنگ اتنی کمائی میری نہیں ہو رہی ہے میں کھلا آپ سے کہہ رہا ہوں آپ میری پریوار سے ہیں جو بھی دھن دینے کو دس پانج بیس پچاس سو دو سو پانج سو آپ جتنا چاہیں اتنا آپ مجھے دے کر میری ہمت پڑھائیں اور مجھے سرابستی جانے کے لیے دھندہ سی امانج ضرور دیں جائے بھی نمو بدھائے مجھے سو 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 کہ کہ موسیقی